اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وصحابی یا سیدی یا حبیب اللہ معزز آمین و ناظرین برادران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومحراتہ آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اسلام ٹی وی اور ہم پروگرام لے کر آپ کے حدمت میں حاضر ہیں جیسا کہ اس سے پہلے اشتیار کے ذریعے اور اعلانات کے ذریعے آپ سب کو معلوم ہے کہ آج ہمارے پیغام اسلام ٹی وی میں محقق برطانیہ مولغ یورپ حضرت علامہ مولانا پروفیسر مسعود آفتر ہزاروی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ یہ ہمارے اس چینل پر پہلا پروگرام پہلا لیکچر دیں گے الحمدللہ جیسے میں نے رات کو بھی عرض کیا تھا کہ اگر آپ لوگ چاہیں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ ہر جمعہ المبارک پر پروفیسر صاحب ایک لیکچر دیں تو میں جلتا ہوں ہمارے مہمان نرامی موجود ہیں جناب حافظ کاری محمد آمان صاحب وہ اس پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن مجید فرقان حمی سے کرتے ہیں پھر ساتھ ہی انشاءاللہ حضور نور مجسم شفیع معظم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگردس میں اپنی محبتوں کے نظرانے پیش کریں گے اور ساتھ ہی ہم انشاءاللہ پروفیسر صاحب کا آج لیکچر سمات کریں گے جی حافظ محمد آمان صلی اللہ السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سید یا حبیب اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد آمان رسول بما انزل إليه من ربه والمؤمنون محمد آمان رسول بما انشاءاللہ 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 لَا نُفَلِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ سُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَتَعَنَا وُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَسِيرِ لَا يُكَلِّفُوا نَفْسًا إِلَّا أُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اتَّسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْزَعَنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَتَ لَنَا بِهِ وَعَفُوَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَتَ لَنَا بِهِ وَعَفُوَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَتْ لَنَا بِهِ وَعَفُوَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَرَحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانْسُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَانْسُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْتِينِ وَالزَّيْتُونِ وَتُورِسِنِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُ مَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالْدِّينَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِينُ الْحَبِيبُ الْأَمِينُ الْكَرِيمِ سَلَّهُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ صَلَّهُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ نعمت باتتا جے سمت وہ زی شان گیا نعمت باتتا جے سمت وہ زی شان گیا نعمت باتتا جے سمت وہ زی شان گیا ساتھ ہی مرشی رحمت کا کلم دان گیا ساتھ ہی مرشی رحمت کا کلم دان گیا نعمت باتتا حالِ خبر جلد کی غیروں کی تنفتیاں نے گیا حالِ خبر جلد کی غیروں کی تنفتیاں نے گیا میرے مولا میرے آقا آپ کے قربان گیا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا آپ کے قربان گیا جانو دل حوش و خیرد سب تو مدینہ پاک پہنچے جانو دل حوش و خیرد سب تو مدینہ پاک پہنچے تم نہیں چل تیرا زا سارا تو سامان گیا آج لے ان کی پناہ آج مدد ماغن سے پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مانے گیا پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مانے گیا نعمتیں بانچتا جے سرت وہ زیشان گیا نعمتیں بانچتا جزاک اللہ ماشاءاللہ یہ تھے جناب حافظ کاری محمد آمان صاحب بریڈ فور سے جو بڑے ہی پیارے اور خوبصورت انداز میں اللہ تبارک و تعالی کی پیاری کتاب مبین قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی سعادت بھی حاصل کارے تھے اور ساتھ ہی حضور نور مجسم شفیع معظم سرقار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکتس میں اپنی عقیدتوں ارادتوں محبودوں کے نظرانے پیش کر رہے اللہ تعالیٰ کو قولمزور فرمائے جیسا کہ میں نے اس سے پہلے تعارف کرا دیا کہ ہماری خوش نصیبی ہے خوش پہتی ہے کہ آج برطانیہ کے محقق عالم مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا پروفیسر مسعود اختر ہزاروی صاحب لوٹرن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ اپنا پیارا لیکچر آج ہمیں دیں گے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بھی علم میں عمل میں مزید برکتے رحمتے بساتے بلندیات آپ فرمائے بیان کرنے سے پہلے میں عرض کرتوں کہ الحمدللہ پروفیسر صاحب بے شمار احبارات میں آپ نے قالم لکھتے ہیں اور بہت ہی اچھے دینی حدمات سارا انجام دے رہے ہیں لوٹن میں بھی اور پورے برطانیہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سنوں پارک قائم کو دائم رکھے تو ہم چلتے ہیں آج بھی ہمارے حصوصی مہمان حضرت علامہ مولانا پروفیسر مسعود اختر ہزاروی صاحب کی طرف یہی پروفیسر صاحب نحمده و نسلی و نسلم على رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلہ من زکاہا و قد خاب من دساہا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد بارک و سلم اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد بارک و سلم حضرت سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ بڑے ہی ایک اہم موضوع پر گفتگو کے لیے ناچیز کو آج آپ نے دعوت دی ہے میری مراد حضرت علامہ مولانا ذنفقار علی شاکر قادری صاحب دامت برکات کو ملالیہ مجھا کر دا اور آپ صاحب نے بڑی خوبصورت طلاوت کی حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نظرانِ عقیدت و محبت پیش کیا اللہ کریم سلامتی عطا فرمائے آج کا ہمارا موضوع کہ ترویجِ اسلام میں صوفیاءِ کرام کا کردار بہت سارے عوالوں سے بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اسلام کی قریباً پندرہ سو سالہ تاریخ میں اتار چڑھاؤ آتے رہے اروج و زبال کی داستانیں ہمارے سامنے ہیں اور ہر دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ قربِ الٰہی کی منازل حاصل کرنے والے ان صوفیاءِ کرام نے للہیت اور اخلاص کے ساتھ الٰہِ کلمت الحق کی خاطر ایک تاریخی کردار ادا کیا اس سوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اپنے سامعین و ناظرین کی خدمت میں اس موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے چند ایک معروضات کہ صوفیاءِ کرام اوتے کون ہیں تاکہ تاکہ بات کو سمجھنا آسان ہو جائے تصوف عربی کا لفظ ہے کچھ نے کہا کہ اس کا مادہِ اشتقاق صفا ہے کہ لوگ اندر باہر سے پاک صاف ہوتے ہیں اس لیے ان کو صوفی کہا جاتا ہے اور اس شعبہ کو تصوف کہا جاتا ہے اور کچھ نے کہا کہ یہ صوف سے ہے کہ وہ سادہ زندگی گزارتے ہیں اور اس طرح یہ ہے کہ ان کا لباس بالکل سادہ ہوتا ہے لہٰذا تصوف کچھ نے کہا کہ صوف سے نکلا باہر کیا ہے حقیقت کے اعتبار سے یہ صفا تک پہنچے یا لغت کے اعتبار سے صوف تک اس میں کوئی شک نہیں کہ تصوفِ اسلامی دینِ اسلام کا بازابتہ ایک شعبہ ہے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے متعدد مقامات پر اہلِ ایمان کو تذکیہ تصفیہِ باطن تطہیرِ باطن اس کا حکم ارشاد فرمایا ہے بلکہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے فرائضِ نبوت میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں وَيُزَكِّهِمْ اور آپ تذکیہِ نفس فرماتے ہیں اور جو قرآن پاک کی آیات تلاوت کی ان میں بھی اللہ پاک نے جب عزرتِ انسان کی تخلیق کے حوالے سے انسان کی اس جان کی قسم اٹھائی وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَغَا فُجُورَغَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَغَ مَنْ زَقَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ارشاد فرمایا کہ اس انسان کی جان کی قسم ہے اللہ پاک نے اس میں تقویٰ و پریزگاری کے بھی اصاف رکھے اور فس کو فجور کے بھی اصاف رکھے جس نے اپنے نفس کا تذکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا قد افلغ من زکاہ وقد خواب من دساہ اور وہ خائب و خسر ہو گئے جنہوں نے اپنے اس نفس کو خرابی کی طرف لے کر گئے پلیدی کی طرف لے کر گئے تو انسان کا تذکیہ نفس دین اسلام کی تعلیمات میں سے ایک بنیادی تعلیم کا حصہ ہے اور جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی یہ توفیق عطا فرماتے ہیں کہ وہ اپنا تذکیہ نفس اور تطیر باطن کرتے ہیں یہی چیز اللہ کے قرب کا سبب بنتی ہے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں اگر کوئی ایک فرد ایمان لے آئے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور حضور اللہ علیہ وسلم کی ایک نظر مبارک اس کے چہرے پر جائے صحابیت کا آلہ ترین کام مل جاتا اس نسبت کی وجہ سے کیوں اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی نسبت سے اندر کا باہر کا تذکیہ ہو گیا ان کا آلہ ترین منصب مل گیا اور اس کے بعد زمانہ گزرتا گیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے دو چیزیں ایک ظاہری تعلیمات اور ایک باطنی فیوز و برکات یہ آپ کی وراثت ہے جو علم آپ کی وراثت ہے اس میں صرف ظاہری کتابیں ہی نہیں ہیں حضرت شاہ علیہ اللہ محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وراثت انبیاء میں جہاں تعلیمات ظاہریہ ہیں وہاں پر باطنی فیوز و برکات بھی ہیں اور تذکیہ نفس اور کتاب تعلیم کتاب و حکمت جب یہ دونوں کٹھے ہوتے ہیں تو دین کی تکمیل بھی تب ہی ہوتی ہے بار کے اب جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ جو ظاہری تعلیم تھی اللہ تبار و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ سکھا پھر اس کے بعد آگے انہی روایات کی بنیاد پر تابعین تبع تابعین اور آگے چل کے عدیث مدون ہوئی قرآن پاک کی تدوین ہوئی پھر علوم متدابلہ جو قرآن و عدیث سے مستمبت ہیں فق اصول فق اصول عدیث اصول تفسیر علم کلام اس سارے کے سارے علوم قرآن اور حدیث سے آگے قرآن و عدیث کی فہم کے لیے مارز وجود میں آئے سورت حال یہ جن لوگوں کو یہ مناسب ملے کوئی شیخ ال عدیث بن گئے کوئی شیخ القرآن بن گئے کوئی متقلم بن گئے کوئی بہت بڑے فقی بن گئے جنہوں نے ان ظاہری علوم کو حاصل کیا اسی طرح جو نبی کریم علیہ سلام سلام کے باطنی فیوزات ہیں ان باطنی فیوزات کو جن لوگوں کو اللہ تبارک وطالہ نے عصا وافر عطا فرمایا انہیں اللہ تبارک وطالہ نے وہ مناسب عطا فرمائے کوئی غوش بن گیا کوئی کتب بن گیا کوئی کتب وعدت بن گیا کسی کو اللہ پاک نے فرد اور قیوم کیا مناسب عطا کر دیئے یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہ اللہ تبارک وطالہ نے باطنی فیوز وبرکات میں سے وافر عصا عطا فرمایا اور پھر آگے چال کے آپ دیکھیں کہ فق کے بھی چار بڑے بڑے مزائب بن گئے فق ہے انفی مالکی شافی عملی اور پھر طریقت کے بھی چار بڑے بڑے سلاسل بن گئے نقشبندی قادری قادری سروردی چشتی اور میں سمجتا ہوں کہ جب ان چاروں مزائب فق اور ان چاروں طریقت کے مشربوں کو اکٹھا کر دیا جائے اس کا نام ہے آل سنت والجمع اور اس طرح جہاں پر علوم ظاہری کے علماء نے اپنی خدمات سر انجام دی مدارس میں بیٹھ کے مستد تدریش پہ بیٹھ کے وہاں پر صوفیاء کرام نے خانقاؤں کے اندر بیٹھ کے لوگوں کا تذہیر نفس کیا ان کا تطہیر باطن کیا لیکن تطہیر باطن کا مطلب صرف اتنا ذکر ذکر اذکار ہی سکھاتے تھے تاریخ اسلام گواہ ہے کہ جب کبھی ضرورت پڑی وہ میدان عمل میں آئے قربانی دین اور دین اسلام کی خدمت کا حق ادا کیا اور اسلامی تاریخ کے اور آق قوم پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ تبلیغ اسلام اشاعت دین اور اصلاع معاشرہ میں خانقائی نظام کا ایک ہمیشہ سے نا قابل فراموش کردار رہا ہے یہ کردار اس قدر روشن اور عظیم تر ہے کہ اصلاع امت اور تبلیغ و اشاعت کی کوئی بھی تاریخ خانقائوں کے بوریا نشینوں کے تذکرے کے بغیر ادوری رہتی ہے خصوصی طور پر اگر ہم دیکھیں کہ برے صغیر کی سرزمین پر آج تک قال اللہ اور قال الرسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم اور توید و رسالت کی جو صدائے دل نواز گونج رہی ہے اور وہاں سے اجرت کر کے دنیا کے کسی عصے میں بھی اہل ایمان گئے وہاں پر بھی انہوں نے ایک سچے دین کے خادم اور عشق رسول ہونے کا حق ادا کیا اور یہ ایک بہت برا کردار ہے ان خانقاہوں کا جنہوں نے ظاہری تعلیمات اور باطنی فیوزات کو تقسیم کیا ان خانقاہوں کی دعوتی اور تبلیغی کابشوں کا نتیجہ یہ ہے کہ کرور ہا انسان اپنے دنوں میں توہید اور رسالت کی شمہ جلائے بیٹھے ہیں اور تاجب والی بات یہ بھی ہے کہ جو لوگ تصوف یا خانقائی نظام کے سخت لین مخالف ہیں اس اقیقت کا انکار کرنے کی جورت وہ بھی نہیں کر سکتے کہ صوفیاء اکرام نے ہر دور میں خدمت دین کا ادا کیا ہے اگر دیکھا جائے سامین و ناظرین اسلام اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے نام آخری پیغام ہے جو تا عبد قائم اور دائم رہے گا یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی افاظت کی ذمہ داری بھی اپنے ذمہ لی گئے امت اجابت کے لیے یہ لازم ہے کہ اپنے فرض منصبی کے طور پر اس دین اسلام کی نورانی کرنوں کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں اور امارا دین جس طرح میں نے ارض کیا تذکیہ نفس اور کتاب و حکمت کی تعلیمات پر مبنی ہیں لہذا وہی نفوس قدسیہ اس کی تبلیغ کا حق ادا کر سکیں گی جو ان دونوں اوصاف امیدہ سے متصف ہوں اگر تاریخ کے تناظر میں ہم تھوڑا سا جائزہ لیں تو یہ بات پتا چلتی ہے کہ اقیقت میں دین کی خدمت کا اصل فریضہ مؤثر طریقے سے انہی لوگوں نے سر انجام دیا جن کے قلب جن کی روحیں آلائشوں سے کسافتوں سے پاک تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہری علوب اور علم لدنی سے بھی وہ بیرورت تھے ان کی زبانوں میں اثر تھا لہجوں میں ایک شاہستگی تھی اور اللہ کریم نے اپنا قرب نصیب فرما کے ان کی شخصیات کو بھی ایک خاص قسم کا وقار عطا کر دیا تھا ان کا اٹھنا ان کا بیٹھنا ان کا میل جول ان کے کاروبار زندگی تک ہر چیز دین اسلام کی اشاعت کا ذریعہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وآل 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 اوصاف عمیدہ میں سے ایک وصف مبلغ عظم ہے کہ آپ بہت بڑے مبلغ ہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ بلغو انی بلاؤ آیا اور ایک رباعت میں بلغو انی بلاؤ کان آیا کہ میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ کوئی ایک آیت ہی تمہاری تک پہنچتی ہے جب آپ نے خطبہ عجت ودا ارشاد فرمایا تو آپ نے صحابہ اکرام سے پوچھا تھا کہ کیا میں نے دین کی تعلیمات آپ تک پہنچا دی تو تمام صحابہ اکرام اور آل بیعت اطہار نے یک رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 آپ اس کے بعد جملہ حاضرین کو حکمن آپ نے ارشاد فرمایا فَلْ يُبَلْلِقِ الشَّائِدُ الغَائِدُ کہ جو یہاں موجود ہو ان تک یہ پیغام پہنچا دو جو یہاں موجود نہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وہاں سے اٹھے اس فرمانے رسول کریم علیہ سلام کو پلے باندھا اور پوری قررہ عرضی پر جہاں تک ان سے بن پڑا انہوں نے دین عقق کی ان دل نشین تعلیمات کو اس بڑے اکسن پیغام کو پہنچانے کا حق ادا کیا اس وقت سے لے کر آج تک اسلام کی ترویج و اشاعت کا یہ کام وہ بندگان خدا کر رہے ہیں جنہیں توفیق باری تعالی نصیب ہوتی ہے اگر آپ دیکھیں آج سائنس اور ٹکنالوجی کا دور ہے ذرائع بلاک طور پر بے شمار تیز ترین ایجادات مارز وجود میں آ چکی ہیں پرنٹنگ ہے پبلشنگ ہے جدید ترین مشینری ہے جو استعمال ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود تبلیغ کے وہ اوصلہ افضاء نتائی جو نکلنے چاہیے ان کے تو منتظر ہیں لیکن چشم تصور میں صدیوں پہلے ان ادوار کو لائیے جب ایسی کوئی سہولت بھی میسر نہ تھی ان خرقہ پوش صوفیاء کرام کی تبلیغی مسائی نے اکل کو ورطہ حیرت میں ڈال دینے والے وہ کارنامے سر انجام دیئے جو آج بھی اماری تاریخ کا ایک اسین باب ہے اب اس کی کیا وجہ تھی ان اول ازم بستیوں کے کردار اور عمل کا مطالعہ کرنا سے پتا چلتا ہے کہ ان کی زبانوں سے نکلنے والے الفاظ حقیقت میں دل ہی کی آواز ہوتی تھی ہر درجہ اخلاص کی دولت لا زوال سے وہ خود بھی مالا مال ہوتے اور ان کی خدمت میں آنے والا بھی تعلیم و تربیت توجہ اور ذکر و فکر کی برکات سے اسی رنگ میں رنگ جایا جاتا تھا انہوں نے معاشرے میں لوگوں سے ملزل کر زندگی گزار کے ان کے حال آوال پوچھ کے اس کے مطابق ان کی ضرورتیں بھی پوری کی اور پھر ان کی تربیت بھی کی یہ جو لنگر کا انتظام آپ کو خانقاؤں پہ نظر آتا ہے حقیقت میں جو لوگ غریب ہوتے جو لوگ نان شبینہ کو ترس رہے ہوتے پہلے ان کو کھانا کھلاتے یعنی صرف تبلیغ ہی نہ کرتے بلکہ ان کی خدمت بھی کرتے اور اس طرح ان کی محبتیں کسی لالچ کے انہوں نے انہیں تبلیغ کر کے لطائف کرا کے مراقبات کرا کے ان کی باطنی اصلاح کر کے انہیں اعلی مدارش تک پہنچا دیا انہوں نے سادگی کو رواج دیا الفاظ اور تقریروں سے زیادہ ان کا کردار اور ان کی روانی توجہ لوگوں کے لیے اصلاح کا سبب بنتی اور ان کی شخصیات ان کے لیے قابل تقرید بن جاتی آپ دیکھیں نا ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نوے لاکھ کافر ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہے دارہ اسلام میں داخل اور جاتا ہے اسی طرح کے بے شمار واقعات ہیں ہر دورے پر فتن میں ان صوفیاء اکرام کا کردار ہمیں ایک مشعل را کی معنی نظر آتا ہے جب بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی گئی تاتاریوں نے بغداد کو تباہ اور برباد کر دیا جس کو ہم سکوت بغداد کہتے ترہ ترہ کی علمی فکری اعتقادی اور سیاسی خرابیاں پیدا ہوئیں فتنوں نے سار اٹھایا تو مسلمانوں کو سنبھالا دینے کے لیے ہمیں سلسلہ قادریہ کے عظیم صوفی بزرگ حضور غوث آزم الشیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت مسند تدریس پر جلوہ فگر ہو کر ایک طرف ظاہری علوم بکھیرتے ہوئے نظر آتی ہے اور دوسری طرف مسند فقر و درویشی پر بیٹھ کر لوگوں کی روحانی تربیت کرتے ہوئے نظر آتی ہے برے صغیر کی تاریخ آپ پڑھیں جب جلال الدین اکبر خود ساختہ دین الائی کا شوشہ چھوڑتا ہے تو وہاں پر بھی سلسلہ نقش بندیہ کی عظیم خانکا کے چشم چراغ عدرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سر ہندی رحمت اللہ علیہ اپنی پوری جرت اور توانائی کے ساتھ میدان عمل میں آ کر اکبر کے مضموم عظائم کو کیفر کردار تک پہنچاتے ہیں تعوید خالص اور عشق رسول کو لوگوں کے دلوں میں اس طرح سمو دیا کہ زمانے کے آباد ساتھ بھی آج تک اسے مٹا نہ سکے اسی طرح ہندوستان میں جب فتنہ قادیانیت نے جنب لیا تو ایک وقت وہ تھا کہ ایک علماء کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا لیکن اس سلسلے میں بھی خانقائے چشتیا کے ایک عظیم صوفی بزرگ علمی فکری شخصیت عدرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب گولڈ بھی رحمت اللہ علیہ نے اس چیلنج کو قبول کیا آپ کے روحانی تصرفات اور علمی وجہت کی وجہ سے مرزے کو رائے فرار اختیار کرنی پڑی لوگوں پر عقیدہ ختم نبوت روز روشن کی طرح بازی ہوا سیف چشتیا ہی لکھ کر آپ نے وہ کارنامہ سر انجام دیا جو رہتی دنیا تک تاریخ ختم نبوت کا ایک یادگار اور عسین باب رہے گا تو محترم سامعین و ناظرین ایک لمبی فیرست ہے صوفیاء اکرام کا کردار کیا ہے ترویج و اشاعت میں وہ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا شیعر یاد آگیا انہوں فرمایا تھا ہے آیا یورش تاتار کی افسانے سے پاس وامل گئے کعبے کو سنم خانے سے یہ شیعر انہوں نے جو لکھا کشف الماجوب شریف جو حضرت داتا گانی بخش رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے اس کا تقریبا کو فورٹی فائی پیج کا ایک مقدمہ حضور زیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب العظری رحمت اللہ علیہ لکھا اس میں ایک واقعہ انہوں نے لکھا کہ جب تاتاریوں نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تباہی اور بربادی وہاں پھیر دی لکھو کا مسلمانوں کو شہید کر دیا اور اس دور کا مورخ لکھ رہا تھا کہ شاید اب اس کے بعد دین اسلام پنپ نہیں سکے گا اس حد تک تباہی ہو چکی تھی ایک دن اسی علاقو خان کا پوتا پر پوتا ایک کتہ لے کر رستے میں جا رہا تھا وہ سلسلہ قادریہ کے ایک بزرگ تھے نام میرے ذہن سے اتر گیا وہ وہ پر تشریف فرما تھے اس پہ ترنگ میں آ کر ایک بیودہ بات کر دی کہنے لگا کہ آپ کی داڑی اچھی ہے یا میرے کتے کی دون آپ نے فرمایا اس کا جواب میں تجھے دوں گا خموشی اختیار کی سبر کی پھر جس وقت آپ کا آخری وقت آیا تو آپ نے ایک میسج بیجا اس کو کہ کتہ کتہ ہو کے اپنے مالک وفادار ہو اور بندہ بندہ ہو کر اپنے مالک وفادار نہ ہو یہ کتنے افسوس والی بات ہے الحمدللہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور آج اس کے ساتھ وفاداری کرتے ہوئے دنیا سے جا رہا جب یہ میسج اس تگودار خان تک پہنچا اس کا نامتہ تگودار خان اس تک پہنچا تو اس کے دل پر ایسا حصر ہوا کہ اسلام لے آیا اس کے بعد انہی کی آتھوں آگے اسلام کی ترویج اور شاہ ہوئی یہ بھی ایک صوفی بزرگ کی کرامت سمجھ لیں یا ان کا ایک کردار تو علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ نے کسی واقعے کو ذکر کر کہا ہے ایان یورش تاتار کے افسانے سے پاسبان مل گئے کعبے کو سنم خانے سے کہ جو یورش تاتار تھا یہ تاتاری خاندان تھا علاقو خان چنگیز خان انہوں نے جو کچھ کیا پھر اللہ تعالی نے انہی کیا آگے آنے والی اولادوں میں سے دین کے اور کعبے کے پاسبان بنا دی تو اس طرح یہ ہے کہ صوفیاء کرام ان کا ایک کردار جو امیشہ سے معاشرے میں رہا یہ انفرادی اصلاح کا کردار ہو یا اجتماعی زندگی کے اندر اپنا کردار ہو یہ ایک ضرب المثل ہے وہ ایک علیہ دا بات ہے کہ جب اس قسم کی جب گفتگو ہوتی ہے تو لوگوں کے ذنوں میں کئی طرح کی باتیں کہ جی آج کال تو جو تصوف ہے اس کا نام استعمال کر کے لوگ جیلی طور پر خانقائی نظام کی ان گدیوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور حقیقی معنو کے اندر صوفیاء کرام کا جو کردار تھا اس کوہ انہوں نے مسک کر کے رکھ دیا ہے تو بات یہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ایک حد تک اس میں حقیقت ہے کہ جو خانقائی نظام اسلام کا ہے اس میں جو طاقت ہے جو تربیت کا اعتمام ہے جو انسان کے اندر تقوی پریزگاری پیدا کرتا ہے جو ایمانی جرت پیدا کرتا ہے جو اخلاقی جرت پیدا کرتا ہے یہی ان خانقائوں کا خاصہ تھا اور اگر کہیں پر کوئی آدمی دین کی تعلیمات سے بے بھیرا یا بے عمل ہے اور وہ اپنے آپ کو صوفی یا پیر بھی ایمن کہتا ہے تو اسلام کے اندر ان ٹائٹلز میں کچھ نہیں رکھا جب تک کہ اس فرد کے اندر وہ حقیقت نہ ہو جس طرح میں نے ارز کیا کہ تصوف اسلامی تو ہمارے دین کا ایک بزارتہ حصہ ہے اور قرآن پاک نے واضح طور پر تذکیہ نفس کا اور تطیر باطن کا ہمیں حکم دیا ہے اور جن لوگوں کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے وہ برکات ملی جو انعکاسی اور القائی طور پر ریفلیکٹ ہو کر دنوں سے دلوں تک آگے چلتی جا رہی ہیں اور تا قیام قیامت چلتی رہیں گی ان لوگوں کی عالت عام لوگوں سے مختلف ہوتی ہے وہ اللہ کے دین کے سچے خادم ہوتے ہیں اور دنیاوی لالچیں ہرس ان کے قریب تک نہیں بھٹک سکتی اور وہ اللہ کے نیک بندے وہ صوفیاء کرام ہر دور میں رہیں اور آج بھی ہیں صرف بات اتنی ہوتی ہے کہ کیا مختلف شعبوں کے اندر جیلی لوگ نہیں ہوتے کیا آتائی اور جیلی ڈاکٹر نہیں اس وجہ سے کیا آپ نے مسنوع طور پر لوگوں نے اپنے آپ کو خدا نہیں منوانے کی کوشش کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سچے خدا کو ماننا چھوڑ دیں گے کیا جھوٹی نبوت کے دعویدار نہیں آئے یقینا آئے ہیں تو کیا ہم سچے نبیوں کا انکار کر دیں ایسا نہیں ہوتا بات یہ ہے کہ اگر کہیں پر تمہیں کوئی ایسی صورتحال نظر آتی ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہیں جو اور جو برگزیدہ بندے ہیں صوفیاء کرام ہیں ہم ان کا انکار کر دیں ان صوفیاء کرام کا کردار اتنا روشن اتنا درخشہ ہے اسلامی تاریخ میں کہ کوئی ورق آپ تاریخ کا الٹا کے دیکھ لیں ماتشی نہ کسی اللہ کے برگزیدہ بندے صوفیاء کرام میں سے اس کا کردار آپ کو نظر آئے گا تو معزز و محترم سامعین و ناظرین آج کا امارا موضوع کہ ترویج اسلام میں صوفیاء کرام کا کردار کیا رہا صوفیاء کرام کا کردار روز روشن کی طرح ہے آج بھی اور میں کہتا ہوں وہ سارے لوگ جو بعض اوقات تصوف کا بھی انکار کرتے ہیں لیکن انہوں نے بھی کتابیں لکھیں آرٹیکل لکھے ان صوفیاء کرام کا جو ترویج اسلام میں کردار ہے اس پر اور الحمدللہ سمہ آج بھی خان کاؤں کے اندر اللہ کے نیک برگزیدہ بندے اپنا یہ کردار ادا کر رہے ہیں اور ہم بھی دعا گویں کہ اللہ تبارک وطالعہ ہماری کاب شوک کو قبول فرمائے اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اپنا قلبی تعلق وابستہ کر کے فیوز و برکات حاصل کرنے کی اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے جزاکم اللہ خیرہ وآخر دعوانا ان الخمد اللہ رب اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ حضور قبل پروفیسر صاحب آپ نے بہت ہی پیارے اور خون صورت اندارت میں بڑا ہی دلکاش دل وید دل نشین لیکچر دیا اللہ تبارک وطال آپ کے بھی علم میں عمل میں ایمان میں خیر وبرد دیتا فرمائے ہمارے بہت سختی باشا اللہ پروگرام کو دیکھ رہے ہیں جناب محترم بائی لیاقت علی صاحب بہت ہی عظیم صناحان ہیں یہ بھی پروگرام کو دیکھ رہے ہیں بائی امجد حسین صاحب ہیں یہ بھی پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اسی طرح بائی محمد فیار صاحب ہیں وہ بھی پروگرام کو دیکھ رہے ہیں حضرت علامہ مولانہ محمد سرور علی مدری صاحب سکار لین تھے ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے تھے تاریخ حسین صاحب ہیں چودری زین علی صاحب ہیں بے شمار حصوصی دعا فرما دیں جو بھی دین مطین کے اس پروگرام کو سنتا ہے دیکھتا ہے شیئر کرتا ہے سب کے لئے حصوصی دعا فرما دیں میں اپنی طرف سے اور پیغام اسلام کی ساری ٹیو کی طرف سے آپ کا بہت ہی دل کی اتھا گرہیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا تھا آپ کی وجہ سے بشمال لوگوں نے ترویج اسلام میں جو علیاء کا کرتا رہا ہے وہ سمات کیا اللہ تعالی ان گزرگان دین کے صدقے میں ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں بھی دین مطین کی ترویج و اشارت میں اسی طرح ہمت استقامت عطا فرمائے آمین سم آمین اگر آپ کوئی اپنا پیغام دینا چاہتے ہیں دعا سے پہلے تو پروگرام میں تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا اور تمام سامین و ناظرین کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اس عام موضوع پر اس ناچیز کو دعوت دی اور اللہ ہمیں بھی اپنے نیک برگریدہ بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق ارزان ہی سیدھ آمین سمار اللہ سیدنا محمد بارک و سلم عدد معفی علم اللہ صلاة اندائم و دوام ملک اللہ ربنا لا تجھے قلوب بنا باد اجاز ایتنا و حب لنا ملد رحمت انک انت مولا کریم ہماری حضری کو قبول فرما جتنے بھی ساتھی پیغام اسلام ٹی وی کو چلانے اور اس پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے کافشیں کوشن کر رہے ہیں مولا کریم انہیں جزائے خیر عطا فرما مولا کریم آنے والے وقت کے امتحان و آزمائش کی زندگی سے محفوظ فرما مولا کریم ہم سب جتنے عزہ و کارت دنیا سے چلے گئے جملہ مومنین و مومنات ان کی مغفرت فرما ہماری دعاوں کو التجاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ربنا تقبل منا انکان تستمی العلیم و تب علینا انکان تتباب الرخیم و صلی اللہ تعالی و خیر خلقے و نور اشری محمد و علی و اصخاب و علی بیت المعین برحمت اللہ جزاک اللہ حیر و نحسان جزا میں ایک مرتبہ پھر اپنی طرف سے تمام ناظرین سامین کا علامہ پروفیسل صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں اللہ تب و تعالی ہم صاحب کا حامی و ناصر ہو اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں حاضر ہوگی اللہ حافظ اللہ صاحب کا حامی و ناصر